اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستوں السلام علیکم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے لیکن آپ کی وفات اور تدفیم کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے یا پھر ان کا مقبتہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے اسی موضوع پر بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے آپ کے والد گرامی حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برزخیر بندے اور جلیل القدر نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یاقوب علیہ السلام کی عمر مبارک ستر سال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نصب نامہ کچھ یوں ہیں یوسف علیہ السلام بن یاقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بنت اللبان تھا والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی نبوت کی چمک اور اولیان عمر سے ہی آپ کی پیشمانی سے جھلک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا آپ کے دماغ اور فطری استداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمائع اور ممتاز تھی خدا تار صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے قرآن حکیم میں ایک مکمل سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نامی سے منصوب ہے جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصاص کہا گیا ہے یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوا تھا اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اسرار کرنے لگے آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کو فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا ہے یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریائے سے نکال کر آپ علیہ السلام کے باو اجداد کی قبروں کے پاس مالک ملک شام میں دفن فرمایا وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو بائیس برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے سات سو اکتالیس برس کی عمر پائی آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو اسی سال کی ہوئی اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک پانسو اکاون سال کی ہوئی یہاں آپ سے ایک حدیث مبارک میں شیئر کرتے چلیں کہ ابن عربی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بڑی خدمت کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے اس نے کہا ایک اونٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کے بڑیہ جیسے سوال نہ کیا صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل کی بڑیہ کا کیا واقعہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بن اسرائیل کو لے کر چلے گئے تو رستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن رستہ نہ ملا آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے دریاد کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ وسلم کی تربت کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ایک بڑیہ کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ وسلم کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بڑیہ کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ وسلم کی قبر دکھلا دے بڑیہ نے کہا کہ ہاں ضرور دوں گی لیکن پہلے اپنے حق لے لو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس بڑیہ نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو اسی وقت وہی آئی کہ اس بڑیہ کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اب وہ بڑیہ آپ کو ایک جیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متقیر ہو گیا تھا جب پانی نکلا تو زمین نظر آنے لگی تو بڑیہ کہنے لگی کہ اب زمین کھودنا شروع کر دو جیسے ہی زمین کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہوگی حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو رستہ بھی صاف نظر آنے لگا حضرت موسیٰ علیہ وسلم اپنے لاو لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے